ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا کہ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا سہیلی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے کیا اس کی نظروں میں تمہاری کوئی قیمت نہیں لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو فکر میں غلطہ اور پیچاں میں چھوڑ کر چلتی بنی تھوڑی دیر بعد زہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا مو لٹکا ہوا پایا پھر دونوں کا جھگڑا ہوا ایک دوسرے کو لانت بھیجی مار پیٹ ہوئی شوہر نے اسے طلاق دے لی جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی اس فضول جملے سے جو اس کی آیادت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا اسی طرح زید نے حامد سے پوچھا کہ تم کہاں کام کرتے ہو حامد فلاں دوبانوں میں بھئی مہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے حامد صاحب بولے اٹھارہ ہزار روپے زید نے کہا کہ اٹھارہ ہزار روپے بس تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے یار اتنے سے پیسوں میں حامد صاحب گہری سانس کھیشتے ہوئے بولے بس یار کیا بتاؤں میٹنگ ختم ہوئی کچھ دنوں کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمائنڈ کرنے لگا جسے مالک نے رد کر دیا نوجوان نے جوب چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا پہلے اس کے پاس کام تھا اور اب کام نہیں رہا ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا کہ جو اپنے بیٹے سے الگ رہتے تھے یار تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے کیا اسے تم سے محبت نہیں ہے باپ کہنے لگے یار بیٹا مطروف ہیتا ہے اس کے کام کا شیڈیول بہت سخت ہے اس کے بیوی بچے بھی ہیں اسے بہت کم وقت ملتا ہے تو وہ پہلے آدمی کہنے لگے کہ واہ بھائی واہ یہ کیا بات ہوئی تم نے بھائی اسے پالا پوسا اس کی ہر خواہش پوری کی اب خود کو بے وجہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مطروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا بھائی یہ تو نا ملنے کا بہانہ ہے اس گفتگو کے بعد اس باپ کے دل میں بیٹے کیلئے خلش سی پیدا ہو گئی بیٹا جب بھی ملنے آتا تو وہ یہی سوچتے رہتے کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے یاد رکھئے زبان سے نکلنے والے الفاظ دوسروں پر بڑا گہرہ اثر ڈال سکتے ہیں بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے ہماری روز مرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں جیسے کہ بھائی تم نے یہ کیوں نہیں خریدا تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اکثر سوالات نادانی میں یا بے مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہ سوالات سننے والے کی دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں آج کے دور میں ہمارے اردگرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں ان کی جڑ تک اگر جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جانبوچ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں فاساد پھیلانے والے نہ بنو لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گنگے بن کر نکلو موسیقی موسیقی